اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم ساتھ جو سٹوڈیو میں موجود ہیں معروف مائر تعلیم کالم نگار اور چھے کتابوں کے مصنف رائٹر جن کا ایک نام اور مقام ہے ان کا آپ پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں کامیاب لوگ کے حوالے سے پبلک آئی ٹیوی پر یہ آپ نے ساری دنیا ان کے پروگرام دیکھتی ہے اس کی وجہ کہ ان کے جب الفاظ نکلتے ہیں میٹھے میٹھے پیاری پیاری باتیں تو بہت سے لوگ ہمیں بھی کال کرتے ہیں کہ کامیاب لوگ کے حوالے سے جو انہوں نے پروگرام رکھا وہ بڑا پیارا ہے اور لوگ بڑے پسند کرتے ہیں ان کا ایک جنرلزم کی حوالے سے بھی ایک اپنا نام اور مقام ہے جناب سینئر جنرلزم شاید مناس صاحب اسلام علیکم شاید صاحب جناب آپ نے اپنا قیمتی آئی ٹائم ہمارے لئے نکالا کہ آپ روزانہ پروگرام جو کر رہے ہیں کامیاب لوگ کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو آج ہم آپ سے ذرا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اچانک لاگ ڈون جو عزیر اعظم صاحب نے آرڈر کیا ہے عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے تو اس کی حوالے سے عوام پہلے ہی مہنگائی سے پسی ہوئی ہے تنگ بڑھ چکی ہے تو اس کی حوالے سے تھوڑا سا بہت ہے لاغ ڈون کی جہاں تک بات کرتے ہیں ملک پاکستان میں یہ کافی حد تک کامیاب رہا لیکن اگر یہ جو عید سے چار چھے دن پہلے لاگ ڈون اچانک ہوا ہے اگر یہ پہلے سے پلانڈ ہوتا اور لوگوں کو بتا دیا جاتا یار کہ آج سے بیس دن کے بعد یعنی آج ہی کے دن پورا مارکیٹس وغیرہ بند ہو جائیں گی کربار زندگی جو ہے وہ کو ختم کر دیا جائے گا تو یہ بڑا بہتر ہوتا ابھی اچانک یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد ہم بیماری سے تو بچ جائیں گے لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غربت کی نظر ہو رہے ہیں پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی کہ ملک پاکستان کے اندر کرونا وائرس نے جو تباہی مچائی وہ غربت کی شکل میں بچائی باقی وبا کے حوالے سے ہم کافی حد تک محفوظ رہیں اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں اچانک لاک ڈون کی تو اس کے بڑے دور رست جائے نتاج برتب ہوں گے ہمارے اوپر اور بے شمار افراد ایسے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو ہمارے دکاندار ہیں جو بزنسمن لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارا مال جو بک کروایا ہوا تھا کچھ لوگوں کا آ چکا تھا کچھ ابھی آج آنا تھا یا کل آ رہا تھا وہ وہیں پہ جا کے رک گیا ہے اور کروڑوں روپے کے جو واجبات ہیں ان کے ذمہ پڑ گئے ان کو بے شمار لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے کرزہ جات لے کر یہ مال منگوایا کیونکہ عید ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کم از کم بچوں کے لیے وہ کپڑے اور جوتے ضرور خریدتا ہے اور اپنے لیے بھی اس کی استطاعت کے مطابق کچھ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچانک لاکڈون جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ہونا چاہیے تھا اور عید کے دنوں میں پچھلی عید کے دنوں میں یہ وائرس پھیلا تھا اور بیماری بڑی تھی اور اب نہیں بڑے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے کافی دن پہلے گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ اس کی آنانسمنٹ کر دے اور بتائے کہ ہم اتنی جولائی کے اتنی تاریخ کو ہم اس کو جو ہےنا ہمارے کاروبار جو ہے بند ہو جائیں گے سارے کے ساری دکانیں شاپنگ مال بند ہو جائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوتا اس سے لوگ اپنی شاپنگ کر لیتے اور دکاندار اسی حوالے سے اپنے خریداری کر کے عوام ناس تک اپنا مال پہنچاتے تو دونوں سائیڈوں سے جو معاملات جو ہےنا وہ حال ہو جاتے ہیں اس وقت ہو کیا رہا ہے چودی صاحب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ میں ابھی تھوڑے دیر پہلے جب سٹوڈیوز میں آ رہا تھا تو بے شمار دکانیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہیں دکانیں وہ کھولی بڑی ہیں اور لوگ اس کے اندر لے رہے ہیں اور بہت سارے گاڑیاں پولیس کے آگے پیچھے گشت کر رہی ہیں لیکن وہ ان کو بند نہیں کر پا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خانہ جنگی کا مسئلہ بھی یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب غربت بڑھتی ہے تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں یہاں پہ یہ لاؤگ آن ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی جو پلاننگ ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کی گئی بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پلاننگ نہیں کی گئی اگر یہی پلاننگ کی جاتی ہے عوام کو بتایا جاتا دس سن پہلے یہ تو عوام بھی اپنی خریداری بھی کر لیتی ہیں ان کے مسائل بھی آل ہو جاتے ہیں جس طرح تین ماہ چار ماہ پہلے وہ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا اچھا امیناسہ معاشرہ آپ تو ظاہرہ آپ کا تعلق ایک اٹھار سے ہے آپ وہاں سے آتے جاتے ہیں یہ کچھ مویشی منڈی لگی ہوئی ہیں یہ بہت سی جگہ ہیں اس کی حوالے سے پی ایس او پی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو بہت سی یہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کیا سمجھے ہیں کہ ہر جگہ منڈی لگی ہے انہوں نے کہا تھا کچھ مخصوص جگہ پر مجھے چاہیے کیا یہ حقیقت ہے بڑے اچھی بات کیا آپ نے جی بالکل میں نے آج بھی دیکھا دو سے تین جگہوں پہ جہاں پہ کافی اتعداد میں جانوار موجود ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور ایس او پی تو سوالی پیدا نہیں ہوتا سوچیں بھی مت ٹھیک ہے اور لوگ جو ہیں وہ جانوار خرید رہے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ وینڈو شاپنگ کی بات کر لیں ایسے کر رہے ہیں کہ خریدنا تو ہے نہیں لیکن دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات دیکھنے میں یہ آئی تھی کچھ دن پہلے کہ جس طرح پچھلے سال جگہ جگہ جنوار کھڑے تھے اس دفعہ کم تھے لیکن یہ جو آنانسمنٹ ہوئی تھی کہ کچھ خاص جگہ ہوں گے جہاں پہ لوگ خریدیں گے اور بیچیں گے وہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے لیکن بہت کم کم ابھی بہت سار جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بہت سار جنوار کھڑے ہیں اور لوگ ان کو خرید رہے ہیں اور آر طرف جو ہے وہ تفن اور بہت ساری بدبوغ وغیرہ پھیلی ہوئی ہے اور حالات جو ہیں وہ کابو سے باہر ہیں ہاں بلکل آپ نے صحیح کہ کہ بدبوغ بھی ہے اور حالات کیوں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی غلط ہے میں کہوں گا اس کی وجہ کہ ظاہر ہے ان کو تحفظ دینا چاہیے ان کو وہ چیزیں مہیا کرنی چاہیے جس سے کرونا وارش کی بیماری بھی نہ پہلے اور عوام بہت سانی سے جنوار اپنا کری سکے بلکل شاہد منہ صاحب یہ آپ سے ایک بڑا پیارا سا سوال ہے کہ آپ نے کامیاب لوگ ایک نام رکھا ہے کامیاب لوگ بڑے بڑے ہیں جس میں آپ بھی ہمارے لئے کابر مطلب میں ہیں یہ اس پروگرام کے لئے آپ نے کامیاب لوگ ہی کے نام رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے بڑی اچھی بات آپ نے کر دی میں بتاتا چلوں کہ میرا یہ پروگرام کامیاب لوگ کئی سالوں سے جو دنیا دیکھ رہی ہے سن رہی ہے اور پسند کر رہی ہیں پچھلے دنوں میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا اس کی جگہ کچھ اور پروگرام کرنا چاہ رہا تھا لیکن فیڈ بیک سے مجھے پتا چلا کہ اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا کامیاب لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ایک بیوروکیٹ کریٹ ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا آرمی آفیسر بھی ہو سکتا ہے ایک پڑا لکھا آرمی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر ایڈوکیٹ کوئی بھی شخص کامیاب ہو سکتا ہے ہم نے اس پروگرام میں ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے پھر عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کامیابی کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے چودی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دن میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ فیصلہ باد کی گلہ منڈی کے اندر ایک لڑکا ہے جس نے ایک ہزار پچاس نمبر لیے ابھی جو ریزلٹ آئے میٹرک کا اور وہ بچہ جو ہے وہ شربت کی گریڑی پہ کام کرتا ہے اور سارا دن وہاں پہ کام کرتا اور میں نے وہاں پہ یہ بھی لکھا کہ اس کی جو مزدوری ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس لیے نہیں بتا سکتا کہ آپ بھی میری طرح گھنٹوں روتے رہیں گے سن کر کہ اس کو دن کے اختتام پہ رات گئے تک آخر کے اسے کیا ملتا ہے اور یہ سوچ کر میں نے وہ اس کی مزدوری نہیں لکھی لیکن وہ پانچ بہن بائیوں اور ایک والدہ کا واحد کفیل ہے چودی صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اس بچے نے وہ کس وقت پڑھتا ہوگا کہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوگا بغیر گھر کے وہ فیملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کامیاب لوگ جو ہیں وہ اس ملک کا اساسہ ہیں اور ان پروگراموں کے اندر جو میں ڈسکس کرتا ہوں وہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنے بھی لوگ کامیابیوں کے شیڑیاں عبور کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور میں اس پروگرام کے حوالے سے پبلک اپینین کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں جہاں جہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے سلف میڈ ہے اور بے شمار کامیابی حاصل کی وہ مجھ سے ضرور کانٹریکٹ کریں میرا نمبر ہے 0332 557 9431 0332 557 9431 میں ضرور اس کو پروگرام کے زینت بناؤں گا یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جس طرح وہ فیصل آباد والے بچے کی بات کی میں اکثر پوسٹیں آپ کی بھی دیکھتا ہوں بہت سے دوست مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ جناب شاید محناز صاحب ایسی ایسی پوسٹیں لگاتے ہیں دل دکھ جاتا ہے لیکن ہمیں یہی خوشی ہوتی ہے کہ جس آپ نے کہا کہ ایک ازار پچاس نمبر وہ ایک ریڈی والے نے لیے یہی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ بچے نے کس طرح محنت کی مہاں باپ کا اکیلہ تھا میں نے تھی یقین کریں مجھے یہ خوشی ہوتی ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع مہدہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک ازار پچاس نمبر لے رہا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتی ہیں لیکن رات کو وہ ہو سکتا ہے دس گیارہ بجے گھر پہنچتا ہو وہ پڑھتا کس وقت ہے پڑھتا کس وقت ہے یہ ناظرین ہم سب ان لوگوں کی لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ جن کے بچے صبح سے لے کر رات تک گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جب مارکس آتے ہیں یا تو سپلی ہوگی یا اکھر بلکل ایوریج پاس ہوں گی ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے روز قیامت ہم نے ان ساری چیزوں کا اللہ کو جواب بھی دینا ہے ٹھیک ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ٹاپ کر رہا ہے اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ فیل ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے بلکل شرط مناہ صاحب نے بلکل بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ میں ناظرین آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جس شرط مناہ صاحب نے یہ پوستیں لگاتے ہیں یہ ان لوگوں کی جو کمیاب لوگ یہ بچے ان کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے جو نمبر دیا ہے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جس طرح یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں بات کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں کو وہی کمیاب لوگوں اچھا ایک چھوڑا سوال ہو کہ آپ نے کمیاب لوگوں میں سے سب سے جتنے بھی پروگرام کی ہیں آپ کو کون سا زیادہ پسند آیا ہے جو پروگرام کے حمل یہ اس نے بڑی میند کیا یہ کمیاب لوگ ہیں بڑے آپ نے مجھے سب اچھے ہیں ہمارے لیے بڑا اچھا قوشن ہے آپ کا ایک پروفیسر صاحب ہیں پروفیسر طاہر صاحب جن کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کرنا ہے ابھی کیا نہیں ہے اس سے پہلے بڑے پروگرام کیے سارے کے سارے کامیاب لوگ ماشاءاللہ بڑی میند کی انہوں نے سارا سارا دن کام کیا رات کو پڑا بیشمار ڈگریز حاصل کی آپ کو پتا ہے میرے پاس پی ایش ڈیز آکے بیٹھتے ہیں یونیورسٹیز کے پروفیسرز بیٹھتے ہیں بڑے بڑے رائٹرز بیٹھتے ہیں لیکن میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے جو سارا سارا دن ریڈی پہ کلفیاں بیچا کرتا تھا اور جب وہ کہانی سنا رہا تھا مجھے تو خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہوگے وہ بتاتا ہے جی کہ جب میں رات کو لیٹا تھا تو میں الٹا لیٹا کرتا تھا میں سیدھا کمر کے بل نہیں لیٹ سکتا تھا کیونکہ میری کمر کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے اور وہ شخص سارا دن ریڈی پہ سکول کے بعد آ کے ریڈی چلا تھا کلفیاں بیچتا اور اس کے بعد گھر آ کے رات کو پڑتا اس کی ساری زندگی گزری اس نے ایک اور بات بتائی کہ جب میں ایم اے پاس کیا میں نے تو میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا اور اس کو میں دھوتا تھا اور اس کے بعد صبح اس کو کسی طریقے سے دوبارہ پہن لیا کرتا تھا آج وہ شخص ایک بہت بڑی یونسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ہے پی ایش ڈی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے کہتا ہے کہ میری والدہ اور میں لفافے بیچا کرتے تھے گھر میں پہلے بنایا کرتے تھے اس کے بعد جا کے لوگوں کو بیچا کرتے تھے اور وہ حلال کی کمائی میں اتنے کام آئی کہ آج دنیا مجھے سلیوٹ کرتی ہے اور پاکستان اور اقوام عالم کے کونے کونے میں میرے شاگلت موجود ہیں تو ناظرین میں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا کسی روز انشاءاللہ ناظرین شاید منا صاحب نے کتنی پیاری بات کر دیا ہے کہ پروفیسر طاہر صاحب جنہوں نے پروگرام بہت سے تو کی ہیں ان کا آپ بیٹی تھوڑی سی سنائیں یقین کریں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی یہ ایک بندہ انسان محنت کرتا اور کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے ہوگی یہ واقعی کتنے شکل دوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ ان کو اور ترقی دے چلسا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی تھوڑی سی بتاؤں آپ کو تھوڑی سی میں نے کولم میں بھی لکھا کیا کہ میں نے لکھا ایک جگہ پہ کہ جب میں اپنے گاؤں سے راہل بینڈی آیا کرتا تھا تو مجھے پچاس ساٹھ ستتر روپے ملتے تھے آنے جانے کا کرایا کھانا پینا تو گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پوٹوہار کے اندر یا پورے پنجاب کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں گاڑیوں کے اندر آ جاتے ہیں اور کچھ چیزیں فروت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مرگ دال بڑی مشہور ہوا کرتی تھی وہ لوگوں کے ہاتھوں میں رکھا کرتے تھے اور کتنی مزے کی ہوتی تھی کہ جو نہیں بھی کھانا چاہتا تھا اس کو کھانے کے لیے امادہ ہو جاتا تھا اور وہ خرید بیا کرتا تھا کیونکہ اس کا ذائقہ اتنا ہوتا ہے میں نے یہ لکھا کہ میں وہ بھی نہیں خریدا کرتا تھا وہ دس روپے بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ بچ جائیں اور وہ دس روپے میں بچا کے گاروالوں کے نظر میں اچھا بچہ بننے کوشش کرتا تھا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے پاس دیر سارے ڈگریوں ہیں ایم ایس ایکنامکس ایم ای پلٹیکل سائنس ایم ای ہسٹری ایک بہت بڑے ادارے کا پرنسپل ریٹائر ہوا ہوں آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ یاد رکھیں آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین خاص طور پر ماں کی دعاوں سے اور ارد گرد بسنے والے لوگوں کی دعاوں سے ہوں یاد رکھیں کہ دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ کھڑے کروا کے کسے کہیں کہ یہ لیں دس روپے بیس روپے اور مجھے وکیل بنا دے مجھے ڈاکٹر بنا دے نہیں آپ سے اگر دنیا خوش ہے تو ساری کی ساری دعائیں آپ کے لئے ہیں اگر دنیا آپ کے گزرنے سے آپ کے آنے اور آپ کے بیٹھنے سے پریشان ہو جاتی ہے تو وہ بدعا ہی تو ہے جی بالکل اللہ تعالیٰ آپ کو کم جاپی دے جسا آپ نے کہا ہم نے آپ نے محنت کی ہے ماہوں کو آپ کی دعائیں دوستوں کی دعائیں ہوتی ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں لاشت سوال آپ سے کروں گا آپ کو بتایا کہ اس صفحہ کرونا بھی ہے بہت سے مسائل بھی ہیں لیکن پاکستان اور اسلامی ممالک کی حوالے سے کیا سمتے ہیں اس صفحہ عید لوگ کیسے گزاریں گے کیونکہ ہمیں سب سے بڑی پرشانی جو عید اس وقت جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے لئے جو حج تھا اس میں بہت سے دنیا سے وہ جا رہے تھے وہ بھی نہیں جا رہے ہیں اس وائے صرف سعودی رہے ہیں بہت مزید کی بات آپ نے کرتی دیکھیں یہ پہلا واقعہ ہے حقوام عالم میں کہیں بی بی کے یہ حالات و واقعات جو اس طرح بھی گزر رہے ہیں اور حج کی حوالے سے تو بات کرنے سے پہلے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا عالمی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے ایک ایسا کام رکھ چکا ہے جیسے نہیں رکنا چاہیئے تھا لیکن یہ بھی اللہ کے کام ہیں اب آپ نے بات کی عید کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی عید جو پہلی عید تھی ہماری لوگوں نے جو روزے رکھے سڑکوں پہ دسترخان سجا کرتے تھے اور افتاریاں ہوا کرتی تھی آر طرف اور ٹی وی چینلز بھی افتاریاں کرایا کرتے تھے ہر گھر میں خوشیاں تھی رونکت سب کچھ آپ نے دیکھا وہ ماند پڑا ہوا تھا اور پچھلی عید بھی اس ملک پاکستان کی ایشیا کے اندر خاص طور پر اور قوام عالم میں کچھ حسی اچھی نہیں گزری اور گروپت افلاد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہوا کرتی تھی جو کہ لوگوں کو مجسر نہ آئی اب اگر بات کریں اس عید کی عید قربان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانی دینے والوں کی دادار ٹوینٹی پرسنٹ کے قریب ہے اور جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سارا سال اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے کپڑے جوتے وغیرہ لے لیا کرتے تھے اس دفعہ وہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسی علاہات ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ جیسا ملک انگلینڈ کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پریشان حال پیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ اتنا بڑا بوران ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس بوران کے دوران بتا رہی ہے کہ انسان ہوش سے چل سمبل کے چل ہوش کے ناخن لے تو خدا نہیں ہے خدا کے ذات صرف اوپر بستی ہے جو چاروں طرف ہمارے موجود ہیں ہماری ایک حرکت یعنی ہماری حرکات و سکنات سے مکمل طور پر واقف ہے وہ لہٰذا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس طفع کی عید ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کے بعد ویلی کو عید اس طرح کی آئے جی بلکل آپ نے بڑی پیاری بات کیا لارس فالہ کرونا وارث کی حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام جانا چاہتے ہیں عوام کے لیے یہ ہے جی کہ جب تک ملک کے اندر ایک مریض نہیں ایک کیس بھی موجود ہے ہم نے اس کو ایزی نہیں لینا دیکھیں بیماری ایک ایسی بیماری ہے یہ ایک ایسا کھلا دشمن ہے ہمارا کہ جو دشمن تو ہے ہر چاروں طرف موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا اور جب بھی ہم نے اس کو ایزی لیا اور آپ دیکھیں ہم نے سٹارٹ میں اس کو ایزی لیا تو چاروں طرف یہ بیماری پھیلی اور بڑے پیارے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلے گئے گھروں کے گھر اجڑ گئے اور ہم نے اب چونکہ بہت اس کی جو تناسب ہے انتہائی کم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ایزی نہیں لینا اور ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بابا اسی طرح قائم و دائم ہے ہم نے ایس او پیس کا خیار رکھنا ہے اور جتنی بھی احتیاطی تدابیریں ہم نے اس پر عمل کرتے رہنا ہے اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے بابا نے یہ آپ نے میشہ یاد رکھنا ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود تھے جناب معروف مہر تعلیم کالم نگار جنہوں نے چھے کتابوں کے مصنف لکھے ہیں رائٹر بھی ہیں مصنف بھی ہیں اور سینئر جنرلسٹ بھی ہیں پروگرام کامیاب لوگ کے حوالے سے پبلک یہاں پر پبلک آئی ٹی وی پر پروگرام کرتے یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے آج ہم نے ان سے باتیں کی بڑی پیاری پیاری باتیں میں ان سے سیکھنے کا کچھ موقع بھی ملا انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچانک لاب ڈاؤن یہ بھی جس سے جو موجودہ لاز جا رہے تھے اس کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے تھے حکومت کو کرنا بھی چاہیے تھا تو دس دن پہلے اطلاع ضرور دینی چاہیے تھے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں لاب ڈاؤن کے حوالے سے بھی بات کی پاکستان میں اسلامی جو ہمیں عید ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی بات کی آخر میں نے لاب ڈاؤن کے حوالے سے کرونا وارث کی جو بیماری ایس کے حوالے سے عوام سے تجاہ کی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ماں کو تو اپنے گھر میں رہیں کوشش کریں باہر نہ نکلیں جی ناظرین ہمیں اجازت دیجئے کل انشاءاللہ نئے چھرے نئے ٹاپک کے ساتھ ملے گئے اللہ حافظ